ٹراما سیریل تیوانکی کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے آخر کار حارون پرپوز کر دیتا ہے نگین کو وہ نگین سے کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس وقت نگین بہت بری طرح ٹوٹ چکی ہوتی ہے رو رو کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں کوئی نہیں ایسا جسے میں اپنے دکھ بانٹ سکوں تو وہاں حارون اسے کہتا ہے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں نگین آپ سے پلیز انکار مت کیجئے گا تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کسی حد تک حارون نگین کو اس بات پر کرونس کر ہی لے گا کہ چاروں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر انسان برابر نہیں ہوتا کچھ لوگ بھروسے کے قابل بھی ہوتے ہیں تو فیورز نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے سلطان دورانی کے بے تابی بے قراری دیکھ کر اس کی دادی اس سے کہتی ہیں کہ تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم نگین کو کھو کر پشتا رہے ہو تمہارے دل میں اس کے لئے سچے جذبات تھے تم واقعی میں اس سے محبت کرتے ہو سلطان اور اگر چاہتے ہو نا کہ تم اس خلطی کا آزالہ کرو تو تم جا کر اس سے معافی مانگو تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے سلطان دورانی اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نگین سے ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہے جس پر اس کا دوست بھی اسے تنس کرتا ہے اور کہتا ہے معافی ہی مانگنا چاہتے ہو یا ملنا بھی چاہتے ہو نگین سے مجھے تو لگتا ہے تم واقعی میں محبت کرتے ہو اس سے اور تمہیں یہ بات خود اب معلوم ہو رہی ہے پہلے تم بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ تم نگین کو کتنا چاہتے ہو شوہر واشنگ سپر انٹرٹینمنٹ تو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ نرمین جو کہ نراز ہو کر اپنی ماں کے گھر آ چکی ہے اس کی ماں اسے کہتے ہیں کہ تم سلطان دورانی کو فون کر کے خوشخبری سناو کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو جس پر نرمین غصے سے بولتی ہے اور کہتی ہے میں نے دادی کو سب بتا دیا تھا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دادی سلطان دورانی کو کچھ نہ بتائیں سلطان کو یہ سب بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اگر اسے ذرہ بھی پرواہ ہوتی میری یا بچے کی تو وہ ضرور آتا مجھے یہاں پر لینے مگر اسے تو اس نقین سے ہی فرصت نہیں اس کے خیالوں میں ہی ہر وقت کھویا رہتے ہیں امی مجھے لگتا ہے وہ پشتار ہے تو فیورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ سلطان دورانی آئے گا نرمین کو لینے یا پھر وہ جائے گا نقین سے معافی مانگنے اپنی قیمتی رائے کا اثر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا تکریہ سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ